پاکستان میں کرونا مزید 82 افراد کی جان لے گیا حلاکتوں کی تعداد 1770 ہو گئی ایک روز میں 4688 نئے کیسز سامنے آگئے متاثرین کی تعداد 85264 تک جا پہنچی سن میں 32310 پنجاب میں 31104 خیبہ پکتوخہ میں 11373 بلوچستان میں 5224 مریض کرونا کا ایک اور فرنگ فائٹر زندگی کی بازی ہار گیا لاہور سائلسز ہسپتال کے ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر حافظ مقصود ہسپتال میں چل بسے بلوچستان کے علاقے موسیٰ خیل میں زمین کے تنازع پر فائرنگ ایک ہی خاندان کے پانچ افراد جانباد مرنے والوں میں باپ اور دو بیٹے بھی شامع کراتی میں مٹی کا شدید توفان اور تیز بارش درخت چھتیں اڑ گئیں بجلی کے تار گر گئے آج ساتھ میں چار افراد جہاں باق 18 زخمی گلستان جوہر ملی سمیت کئی علاقوں میں بجلی تحال بن مزیر اعلیٰ تن مراد علی شاہ کی آز نئے براور پنڈی میں پیشی سولر لائٹس اور جالی اکاؤنٹس کیس میں پوچھ گش ہوگی وزیر اعظم عمران خان کا آرمی چیف کے ہمراہ آئی ایس آئی ہیڈکوارٹر کا دورہ عمران خان کو علاقائی اور داخلی چیلنجز پر وریفنگ دی گئی وزیر اعظم کہتے ہیں سلامتی کے تحفظ میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے بھارت آگ سے نہ کھیلے ہم تیار ہیں جواب دیں گے ڈی جی آئی ایس پی آر نے دشمن کو خبردار کر دیا میجر جنرل بابر افتخار کہتے ہیں بھارت ہر ناکامی کا حل ہمارے خلاف مہم جوئی میں ڈھونتا ہے پاؤجی مہم جوئی کے سنگین نتائج ہوں گے اور کراسی فیروز آباد کار سے کتے کو باندھ کر گھسیتنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل پولس کا ایکشن کار سوار گرفتا وزیر اعظم عمران خان کا آرمی چیف کے ہمراہ آئی ایس آئی ہیڈگوارٹر کا دورہ عمران خان کو علاقائی اور داخلی چیلنجز پر ڈریفنگ دی گئی وزیر اعظم کہتے ہیں سلامتی کے تحفظ میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے بھارت آگ سے نہ کھیلے ہم تیار ہے جواب دیں گے ڈی جی آئی ایس پی آر نے دشمن کو خبردار کر دیا میجر جنرل بابر افتخار کہتے ہیں بھارت ہر ناکامی کا حل ہمارے خلاف مہم جوئی میں ڈھونتا ہے فاغی مہم جوئی کے سنگین نتائج ہوئے اور کراسی فیروز آباد کار سے کتے کو باندھ کر گھسیٹنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل پولس کا ایکشن کار سوار گرفتا موسیقی